السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب سبت قلبی الادین الحمدللہ ہماری گفتگو نحج بلاغا کے خطبہ نمبر ایک پہ جاری تھی ہماری گفتگو یہ حد تک پوچی تھی کہ مولانا شاہد فرماتے ہیں ومن سنناہو فقط جزاہو ومن جزاہو جہلہو ومن جہلہو فقط اشارہ علیہ یعنی جس نے اس طریقے سے اس کی تعریف کی کہ اس کی ذات و صفات کو الک شمار کیا تو اس نے خدا کا جز قرار دے دیا اور جس نے اجزا کا عقیدہ بنایا وہ صرف جہالت ہے معرفت نہیں ہے اور جو بے معرفت ہو گیا اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے ایک سمت میں محدود کر دیا اور جس نے اسے محدود کر دیا اس نے اسے گنتی کا ایک شمار کر لیا جو سراسر خلاف توحید ہے جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہیں اس نے اسے کسی کے ضمن میں قرار دے دیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی کے اوپر قائم ہے اس نے نیچے کے علاقہ خالی کرا دیا جیسا کہ پچھتے گفتوں میں بتایا تھا کہ خداوند عالم کے لئے ہم یہ لفظ یا الفاظ نہیں استعمال کر سکتے کہ وہ کسی کے اوپر ہے یا کسی کے کسی میں ہے یہ پر اور میں اور اس طریقے سے دیگر الفاظ جو ہم خداوند عالم کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ سراسر خلط ہیں ہم کو بچوں کو جو تعلیم دینی ہے وہ یہی تعلیم دینی ہے کہ خداوند عالم آسمانوں پر ہے یا زمین میں ہے اس طریقے سے ہم ان کو تعلیم نہ دیں بلکہ ان کو صحیح تعلیم دیں کہ خداوند عالم ہر جگہ ہے جیسے کہ قرآن مجید میں خود ارشاد ہوا ہے سورہ بخرا میں کہ پر ودگا ارشاد فرمارا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اور مشرق اور مغرب سب خداوند عالم کے لئے ہیں وَأَيْنَمَ تُوَلُّ فَفَمَّ وَجْهُ لَعَجِدْهَرْ بھی رکھ کروگے خداوند عالم کو دیکھ لوگے یعنی ایسا نہیں کہ خداوند عالم کہیں پہ ہے اور کہیں پہ نہیں جدھر بھی ہم رکھ کریں گے ادھر خداوند عالم ہے کیونکہ یہاں پر مشرق و مغرب کا لفظ تمہار ہوا ہے کہ اللہ ہی کے لئے مشرق و مغرب ہیں تو ہم یہ بات بھی بتاتا چلیں کہ دیکھیں کس طریقے سے خداوند عالم کی ذات کو مجرور کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے قرآن کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ ایک ذاکر جو ہیں ایک خطیب ہیں وہ سورہ معارج کی ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں اور دیکھیں کس طریقے سے وہ قرآنی الفاظ کے ساتھ کھیل لیں کہ سورہ معارج کے آیت نمبر چالیس میں رشاد ہوتا ہے فَلَا أُقْسُمُ بِرَبِّ الْمَشَارِكِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ تو میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں یعنی پروہدگار شاہد فرما رہا ہے کہ میں مشرقوں اور مغربوں کی رب کی قسم کھاتا ہوں تو آپ دیکھیں ذاکر کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں ذہنوں سے کھیلا جاتا ہے یہ ایک طریقے سے قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے ذہنوں کے ساتھ کھیلنا ہے اور ایک الگ ہی توحید کو ممبروں سے بیان کرنا ہے جو کی کفریہ توحید ہے جو کی بالکل جاہلانہ توحید ہے اور اہلِ بیعت کی تعلیمات سے کوئس و دور ہے وہ یہ فرما رہے ہیں ذاکر صاحب کہ جو فرودگار یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے فَلَا أُقْسُمُ بِرَبِّ الْمَشَارِكِ وَالْمَغَارِبِ یعنی میں قسم کھاتا ہوں مغربوں اور مشرق کے رب کی تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں خدا وندع عالم کس رب کی بات کر رہا ہے کس رب کی قسم کھا رہا ہے یعنی نعوذ باللہ خدا بھی کسی رب کی قسم کھا رہا ہے نعوذ باللہ تو ان کا کہنا تک خدا وندع عالم نے تو رب دھون لیا ہے اب تم بھی اپنا رب دھون لو اور صرف یہ کس لی ہے یہ چند نعرے لگ جائیں چند نقطے جو ہیں ہم دے دیں پبلک کو ان چند نقطوں کے لیے چند نعروں کے لیے وہ ایسی غلط توحید کا بیان کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ خدا وندع عالم خود فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں مشرق و مغرب کے رب کی تو یہاں پہ رب کو الگ ہے جبکہ اسی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آیت ہے کہ کل افغیر اللہ افغی رب بن یعنی پرودکار فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا لوں جبکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں واضح طور پر کہا گیا کہ رسول اللہ سے کہا گیا کہ میں اللہ کے علاوہ بھی کسی کو رب بنا لوں اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کسی اور کو رب بنا رہا ہے نعوذ باللہ اسی طرح سے ہم سورہ حشر کے آیت کو دیکھتے ہیں کہ سورہ حشر میں ارشاد ہو رہا ہے الملک القدوس سلام المومن المحائم عزیز الجبار متقبر یعنی خدا جو ہے مومن بھی ہے محائم بھی ہے عزیز بھی ہے جبار بھی ہے متقبر تو خدا مومن ہے اور مولا امیر مومن جو ہے وہ امیر المومنین ہے مولا امیر کائنات جو ہے امیر المومنین ہے اللہ مومن ہے اور مولا امیر المومنین مولا امیر کائنات امیر المومنین ہے یعنی اللہ کے بھی امیر ہیں نعوذ باللہ تو اس طریقے سے یہ جو لفاظی کی جاتی ہے قرآن کے آیات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے وہ صرف اس وجہ سے قوم میں نشر ہو اور یہ بنیان جو اسلام کی بنیان توحید جس ہم نے ابھی تک توحید پر جو آج سات آٹھ لیکچر کی ہیں ہم دیکھیں وہ توحید کو بگاڑنا ہے جو ہماری بنیادیں ہیں جو جڑے ہیں ان کو کھوکلا کرنے کے برابر ہے اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سزا ہے کہ ہم نے ہماری قوم نے حدیث سکلائن پر نعرہ تو بلند کیا لیکن اس کو سمجھانی جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تم میں دو غرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں ایک ہماری ایک قرآن ہے یعنی کتاب خدا اور دوسرا ہماری اطرت ہمارے اہلِ بیعت علیہ السلام تو ہم اس بات پر نعرہ لگا دیتے ہیں اور بہت بلند طریقے سے نعرہ لگاتے ہیں لیکن ہم نے نہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جو اس کا حق تھا نہ اہلِ بیعت کو اس طریقے سے سمجھا جو ان کا حق تھا نہ نہ جل بلاغہ کی طرح ہم متوجہ ہوئے اور نہ قرآن کی طرح متوجہ ہوئے اور یہی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ ہمیں سچ لگ میں لگتا ہے یہ ایک 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 کیا کہیں کہ ایک طریقے سے یہ علمیہ ہے قوم کا کہ جب ہم بہت زیادہ جھوٹ کو سنتے ہیں اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ جھوٹ کو سنیں گے تو وہ جھوٹ ہمیں سچ لگنے لگتا ہے کہ ملہ نصر الدین کا ایک واقعہ ہے کہ ملہ نصر الدین کو کچھ بچے پریشان کر رہے تھے تو وہ بچوں کو جان چھوڑانے کے لیے انہیں کا بچوں سے کہا کہ فلا گلی میں جو ہے حلوہ بٹ رہا ہے اب وہ بچے گھر آئے ہیں انہیں نے جل دی سے اپنے والدین کو بتایا کہ فلا گلی میں حلوہ بٹ رہا ہے اور پھر وہ والدین جو ہے اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ برتن و تن لے کے نہیں جائے کہ حلوہ بٹ رہا ہے اور اتنا شعور ہوا پورے محلے میں کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ حلوہ لینے کے لیے چلے گئے تو حتیٰ کہ ملہ نصر الدین کو لگا کہیں ایسا تو نہیں واقعا میں کہیں ایسا نہ ہو کہ حلوہ بٹ رہا تو ملہ نصر الدین بھی حلوہ لینے چلے گئے تو یہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ جھوٹ بولا آتا ہے تو وہ بھی وہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے اور پھر ایسا ایک وقت آتا ہے کہ جو سچ بولتا ہے اس کو لوگ دشمن ہو جاتے ہیں گی اتنا جھوٹ معاشروں میں پھیل گیا ہے کہ اب اگر کچھ سچ بولا جائے یعنی اب اتنی جھوٹی توہی جو ہے پیش کی گئی ہے قرآن کے ساتھ قرآن کے لفظوں کے ساتھ جو ہے غلط بیانی کی گئی ہے تو اب جو صحیح مطالب پیش کے جائیں گے صحیح باتیں بیان کی جائیں گی تو وہ بھی غلط لگنے لگیں گی مولد شاید فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جبکہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے یعنی اگر قرآن کے صحیح مطالب صحیح بیان کو بیش کیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے اور جب اس کے غلط ترجمانی کی جائے گی غلط اس کے مفاہیم اور غلط اس کے مطالب بیان کی جائیں گے تب لوگوں کہیں ہاں یہ صحیح ہے اس میں حقوق فریقی جنت میں لے تو یہ صحیح ہے تو ہمیں کے غور کرنا ہے کہ جب ہم دینی محفلوں میں جائیں مجالسوں میں جائیں ایام اعزاج آ رہے ہیں ہم جو مجالسوں میں جائیں تو وہاں چٹکھاری کے لیے نہ جائیں وہاں مزی کے لیے نہ جائیں کہ ہمیں مزا ملے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ واہ واہی جو اگر مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں اور ایسی مجلس ہو رہی ہے تبلیغی مجدد ہو رہی تو ہمیں مزا نہیں آتا ہے تو ہم مزے کے لئے جائیں گے تو ہمیں دین نہیں ملے گا اگر دین چاہیے تو پھر ہمیں سیدہ سولہ پڑھے گا اور ہمیں قرآن پاک کو وہ اہمیت دینی ہوگی جو اس کی اہمیت ہے اگر خداوند عالم نے ہم سے پوچھا روزہ محشت کہ ہم نے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا تھا تو ہمیں اپنا عذر کیا ہے جواب کیا ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے کیوں قرآن مجید کی مطالب کو نہیں پڑھا کیوں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی اس کی مطالب کو نہیں پڑھا اس کی تفسیر کو نہیں پڑھا تو ہمیں پاس کیا جواب ہے اگر ہم یہ جواب دیں کہ قرآن مجید ہم نے اس لئے نہیں پڑھا کیونکہ یہ بہت مشکل تھا اور ہمارے سمجھ سے پڑھے تھا تو ہم اس کو نہیں پڑھے اور نہیں پڑھ پائے تو خداوند عالم کہے گا کہ یہ کتنی بوکس اور دلیل ہے کہ تم نے اس وجہ سے قرآن کو نہیں پڑھا کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ خداوند عالم حکیم ہے اور اس کی حکمت سے یہ پرے ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ایک ایسی کتاب نازل کرے جو ہمارے سمجھ میں ہی نہ آئے اور جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک عام آدمی بھی مثال کے طور پر میں خود ایک تیچر ہوں تو میرے سامنے جو اسٹورنٹ ہے تو میں ان کے میار کے حساب سے ان سے سوال کروں گا ان کو مطالب بیان کروں گا اگر ان کے میار میں نہیں تو میں وہ مطالب نہیں بیان کروں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی پریپ کا بچہ بیٹھا ہو تو کیا ہم اس کو پوسٹ گریجویٹ کی کوئی بات بتائیں گے نہیں بتائیں گے تو جو جس میار کا ہے وہ اسی میار کی باتیں بتائیں گے تو قرآن مجید جو پروتگار نے ہمیں نازل کیا ہے وہ اتنا حسان رکھا ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے یعنی ہم اگر یہ دلیل دے کہ ہم اسے سمجھ نہیں سکتے تھے ہم اس کے مطالب کو نہیں سمجھ سکتے تو یہ بہت ہی بیکار سی ایک دلیل ہے جو بلکل قابل خبول نہیں ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کو بچہ پڑھے گا تو وہ بچہ سمجھ لے گا اور اسی طریقے سے اگر اس کو پوسٹ گریجویٹ والا جو بہت ہائی رینک والا بھی پڑھے گا تو وہ اس کو سمجھ لے گا یہ قرآن مجید کا ایک اجاز ہے اس کا موجزہ ہے یہ کہ کوئی بلکل نچلی سطح سے اگر اس کو پڑھ لنا چاہے بہت ہوتی سادہ دی تو اس کو بھی خراجی سمجھ لے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھے تو شرط یہ ہے کہ اس کے تفسیر پڑھے اس کی مطالب کو پڑھے اس کا ترجمہ پڑھے ہم لوگ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے سورہ علحم کی تفسیر پوچھتے ہیں سورہ علحم کی تفسیر بھی چھوڑی سورہ علحم کی مطالب پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو بہت سے لوگوں کو سورہ علحم کی مطلب نہیں پتا ہوتا ہے تو یہاں پہ غور فکر کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو مطلب کو پڑھیں قرآن مجید اس لئے نہیں آئے کہ ماہ مبارک رمضان آئے تو ہم اس کو پانچ قرآن ختم کر لیں چھے قرآن ختم کر لیں نہیں ہے وہ اٹھی کہ ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کی ایک اہمیت ہے لیکن بہرحال ہمیں اس کی تلاوت بھی کرنے اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جیسا بتا ہے کہ سہادہ لوگ بھی پڑھیں گے بلکل نشلی سطح کے لوگ پڑھیں گے تو وہ بھی اس کے مطلب کو سمجھیں گے اور اگر مغلاء کائنات علیہ السلام بھی اس کو پڑھیں گے تو وہ بھی بلند ہوں گے یعنی یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو کیونکہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اس لئے ممبر پر لوگ آتے ہیں اور ایسے غلط بیانی کر کے اور قرآن کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کے مطالب کے ساتھ کھیلتے ہیں زیادہ غلط توحید معاشروں میں بھر دی جائے گی کہ اگر ہم نے اس کو نہیں روکا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کوئی صحیح توحید بیان کرنے لگے گا تو ہمیں بہت ہی عجیب سا لگے گا کہ یہ کونسی بات بتا رہے ہیں تو جیسا کہ قرآن ماجید میں ارشاد ہوتا ہے رب زدنی علم پرودگار میرے علم اضافہ فرمائے تو یہاں پہ علم اضافہ بھی فرمائیں یہاں پہ ظرف میں بھی اضافہ فرمائیں یعنی رب زدنی یعنی مجھ میں بھی اضافہ فرمائیں جب مجھ میں اضافہ ہوگا تو میرے ظرف میں اضافہ ہوگا اور پھر وہ جب ظرف بڑا ہوگا تو اس میں علم زیادہ آ گیا جیسا کہ ہم بچوں کو سمجھانے کے لئے جب برطن بڑا ہوگا تو اس میں زیادہ کونٹیٹی آ سکتی ہے تو پرودگار سے ہم یہ دعا کرتے ہیں پرودگار رب زدنی علمن یعنی پرودگار میرے ظرف کو بڑھا دے تاکہ مجھے علم زیادہ ملے تو بہرحال ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا ہمیں نجل بلاغہ کی طرف پلٹنا ہوگا ونہاں معاشرے میں غلط توحید اتنی زیادہ پھیلا دی جائے گی کہ ہم اس کو پھر روکے نہ روکے گی اس کے آگے مولانا اشارت فرماتے ہیں قان اللہ عن حدثن اس کی حسکی حادث نہیں ہے موجود اللہ عن عدم اور اس کا وجود عدم کی تاریخیوں سے نہیں نکلا ہے جیسا کہ پچھلے درست میں ہی بتایا گیا تھا کہ تمام مخلوق کوئی بھی مخلوق وہ حادث ہے ایک حادثے کے بعد آیا لیکن خداوندہ عالم کی ذات ایسا نہیں ہے اور نہ اس کا وجود عدم کی تاریخیوں سے نکلا ہے کہ عدم کہتے ہیں کہ کبھی کچھ نہیں تھا جیسا میں اپنی بات کروں آپ لوگ اپنی بات کریں تو ہم کبھی نہیں تھے اور ایک وقت کے بعد ہم لوگ آگئے تو وہ ہوتا عدم کی تاریخیوں سے خداوندہ عالم نہیں نکلا ہے یعنی خداوندہ عالم ازل سے ہے شروع سے ہے تو یہاں بھی یہ لفظ شروع ہے وہ بھی غلط ہے کیونکہ ہم جتنی بھی لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ کی محدودیت ہوتی ہے خداوندہ عالم ہر لفظ سے جو استعمال ہوتا ہے میں جو نقص ہے اس سے پاک ہے یعنی اگر ہم شروع بھی کہیں گے پر وہ دکھا ہے شروع سے کہا تو یہ شروع بھی غلط ہے کیونکہ خداوندہ عالم ٹائم زون سے بالاتر ہے ہم جو بھی بات کریں گے ٹائم زون میں ٹائم فریم میں بات کریں گے جیسے اگر ہم یہ کہیں گے خداوندہ عالم بصیر تھا یا بصیر ہے بصیر رہے گا تو یہ تھا ہے رہے گا میں ٹائم زون آ رہا ہے لیکن خداوندہ عالم اس ٹائم زون سے بالاتر ہے اس کو ہماری عقل درک نہیں کر سکتی یعنی وہ مقان و زمان سے وہ پاک ہے تو مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی حادث نہیں ہے یعنی وہ کسی حادث نہیں ہے وہ ہمیشہ سے اور یہاں پہ جو ہمیشہ ہے وہ بھی ٹائم زون میں آ رہا ہے لیکن وہ اس سے بھی بالاتر ہے اور اس کا وجود آدم کی تاریخ کیوں سے نہیں نکلا یعنی دوسرے لفظوں میں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جس طرح سے مخلوق ہیں وہ آدم کی تاریخ کیوں سے نکلا ہے خداوندہ عالم ایسا نہیں ہے پھر اس کے آگے مولا ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہر شہ کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی لطیف جملے ہیں اس کے قیت کو محسوس کری کہ مولا کی تب پیارے جملے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہر شہ کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں اور ہر شہ سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پر نہیں ہے یعنی ہر شہ کے ساتھ ہے یعنی ہر مخلوق کے ساتھ خداوندہ عالم ہے لیکن اس طریقے سے نہیں کہ جسے مل کر رہے کیونکہ دیکھیں جب ہم مخلوق ایک ساتھ کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو جب وہ جدہ ہوتے ہیں تو ان میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں میں اپنی زوجہ کے ساتھ رہتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہوں اور ہم ملتے رہتے ہیں اور اب جب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب وہ ہم سے جدہ ہوں گے ہمارے والدین ہم سے جدہ ہوں گے ہمارے زوجہ کبھی ہم سے جدا ہوئیں کبھی ہمارے بچے ہم سے جدا ہوئے تو پھر ہمیں ایک تخلیف محسوس ہوگی ہم کسی دوست کے ساتھ بہت عرصے تک کالج ساتھ میں جاتے رہے خدا نخواستہ اس دوست کا ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ دنیا سے چلا جائے تو اب ہم جب کالج آئیں گے تو ہمیں ایک تنہائی کا حساس ہوگا خدا وندعالم کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ وہ شہ کے ساتھ ہیں لیکن مل کر نہیں ہے جیسے ہم کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اس پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں تو پروہدگار بھی ہر شہ کے ساتھ ہیں لیکن مل کر نہیں آنی وہ ڈیپینڈ نہیں ہوا ہے اور دوسری بات کہ ہوتے ہیں جب ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی اچھائی یا برائی کو اپنے اندر منتقل کر لیتے ہیں اگر ہم کسی برے کے ساتھ رہیں گے تو اس کی برائی کو اپنے اندر منتقل کر لیں گے اور کسی اچھے کے ساتھ رہیں گے تو اس کی اچھائی کو اپنے اندر منتقل کر لیں گے اسی دکھا گیا ہے کہ عالموں کی چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے ان کے ساتھ رہنا تو بہت ہی خوب ہے لیکن صرف ان کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے کہ مولا امیر مومنی علیہ السلام شاید فرماتے ہیں کہ انسان کا دوست اس کی عقل کے مطابق ہوتا ہے کہ جیسا ہماری عقل ہوگی ہم ایسا ہی دوست بنائیں گے اور وہ دوست ہماری نفسیات پر ہماری روحانیت پر ایک اثر رکھے گا اچھا دوست ہے تو اچھائی کی طرف راقب کرے گا برا دوست ہے تو برائی کی طرف راقب کرے گا تو پروڑگار کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی شئے کے ساتھ ہے اور جب وہ شئے جدہ ہوگی تو پروڑگار کو تخلیف ہو رہی ہے اس کو تنہائی کے احساس ہو رہا ہے پروڑگار کے ساتھ ایسا نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایسا نہیں کہ پروڑگار کسی کے ساتھ ہے نقص ہے پاک ہے مبرہ ہے اور وہ اور اسی کے ساتھ دوسرے رکھ سے مولا کیا فرماتے ہیں وَغَيْرَ قُلِّ شَئِن اور ہر شہ سے الگ ہے لیکن لَا مُوزَا يَلَتِن لیکن جدائی کی بنیاد پہ نہیں ہر شہ کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں اور ہر شہ سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پہ نہیں اور یہ اس کی طرف قرآن مجید برشاعت فرماتا ہے وَهُوَ مَاكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو یعنی وہ تم سے جدہ نہیں ہے خدا وندی عالم تم سے جدہ نہیں ہے جہاں بھی ہم دیکھیں گے خدا وندی عالم ہمارے ساتھ وَاللَّهُ فِي مَا تَعْمَلُون بَسِیْرَ اور تمہارے عمال کا دیکھنے والا ہے یعنی وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے جیسے کہ سورہ مجادلہ میں بھی اشاد ہوا کہ اور جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں گر سب کچھ خدا جانتا یعنی وہ اس کے ساتھ ہے اس کے آگے پرودگار کیا اشارت فرمانا مَا يَقُون مِن نَجْوَا سَلَا سَلَا سَكِ إِلَّا هُوَا رَعْبِهُمْ اور جب تین آدمیوں کا خوفیہ مشورہ ہوتا ہے تو خدا ان کا ضرور چوتھا ہوتا ہے یعنی اگر تین آدمی نجوہ کر رہے ہیں تنہائی میں بات کر رہے ہیں تو چوتھا ان کے ساتھ خدا بندیا آلم ہوتا ہے وَالَخَنْزَتِّنِ إِلَّا هُوَا سَعْدِسَهُمْ وَلَا اَدْنَا اور جب پانچ کا مشروع ہوتا ہے تو چھٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے وَلَا اَدْنَا مِن ذَلِكَ وَلَا اَقْسَرَا إِلَّا هُوَا مَاہُمْ اور اس سے کم ہو یا زیادہ چاہے جہاں کہیں ہوں وہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے کہ اگر تین کا نجوہ ہوگا تو چوتھا وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے چار کا نجوہ ہے تو پانچ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے کم ہو یا زیادہ یعنی یہ صرف لفظ ہیں جو سمجھانے کے لیے خدا بندیا آلم ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم کہیں بھی بھی رہو کسی بھی حالت میں رہو گا خدا بندیا آلم تمہارے ساتھ ہے لیکن ساتھ کا مطلب ایسے نہیں کہ جیسے ہم اپنے کسی رشتدار کے ساتھ یا اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ رہتے ہیں اس طریقے سے ساتھ بھی نہیں لیکن وہ جدا بھی نہیں ہے سورہ کاف کے آیت نمبر سولہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِ بہت ہی بہت ہی خوبصورت بہت ہی لطیف جملے ہیں جو قرآن مرشید میں ارشاد ہوا رہا ہے کہ سورہ کاف کے آیت نمبر سولہ میں جا کے آپ دوست کو متعلقہ بھی کر سکتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کی شہے جہاں سے شاہے رکھ سے بھی زیادہ قریب ہیں تو یہاں پہ مرشاہت فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو پرودگار ہم سے دور ہے یعنی وہ ہر شہے سے مل کر نہیں ہے لیکن دوسری طرح وہ ہر شہے سے ملا ہوا ہے اور یہ جملہ بہت ہی لطیف ہے انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے اور وضاحت جو ہے اسی جملے کی انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے انشاءاللہ کہ یہیں سے ہم اپنی گفتگو کو اگلے درس میں آغاز کریں گے آج کی جو گفتگو ہے آج کے جو مطالب ہیں جہجر بلاغہ سے مطالب وہ یہیں تک رکھتے ہیں اور کیونکہ میرے پاس ابھی کچھ وقت ہے تو میں آپ کو ماہ مبارکہ ماہ ایام اعزاء آ رہا ہے اس میں اپنی روحانیت کو کیسے قوی کر سکتے ہیں اس سلسلے میں کچھ مطالب بیان کرنا جاتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ایام اعزاء آ رہے ہیں اور یہ ایام اعزاء جو ہیں بہت ہی بہت ہی قیمتی دن ہے اپنی روحانیت کو بڑھانی کے سلسلے میں کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ماہ مبارکہ رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ آتا ہے تو وہ ماہ ایام اعزاء ہیں جن میں اپنی روحانیت کو بہت بڑھا سکتے ہیں وجہ کیا ہے کیسے ہم اپنی روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے کیونکہ جیسے ہی ماہ مبارکہ رمضان آتا ہے تو ہم اپنی ٹی وی کو بند کر دیتے ہیں ہم یوٹیوب پہ اور جتنی بھی اور ذرائع سے جہاں سے ہم فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سیرس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بھی جو ایسی چیزیں جو نامناسب ہیں یا غلط ہیں یا نا غلط ہو کم سے کم ویسٹ آف ٹائم تو ہائیں ہیں ان سب چیزوں پہ ایک طریقے سے ہم اپنا روکتے ہیں اپنے آپ سلف کنٹرول کرتے ہیں تھوڑا روکتے ہیں کہ نہیں اب ایام اعزا آگئے ہیں اب ٹی وی بند کر دو اب ماہ مبارک رمضان آگئے ہیں اب ٹی وی بند کر دو تو اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے روح پہ پڑھتا ہے کیونکہ ہم جو بھی دیکھتے ہیں وہ ہماری روح پہ ایک اثر رکھتا ہے اسی طرح کہا گیا ہے کہ عالم کو چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو صرف چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو جو دیکھتے ہیں اس کا اثر ہماری روح پہ ہوتا ہے ہم بہت بار ایسا سوچتے ہیں کہ ہم خوب نمازِ شب پڑھیں گے خوب ذاتِ آشورہ پڑھیں گے خوب ذاتِ آلِ آسین پڑھیں گے اور امامِ زمانہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں گے خوب دلانی سجدے کریں گے سب کچھ سوچتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں وجہ کیا ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں یعنی وہ جو نامناسب مناظر جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اور کسی ذرائع سے دیکھ رہے ہیں وہ ہماری روح پہ ایک اثر رکھتی ہے جس کی وجہ سے ہم چاہ کر بھی اس روحانیت کے سفر پہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں لیکن کیونکہ ایامِ اعزاء آگئے ہیں بہترین ایام ہیں جس پہ اپنی روحانیت کو ہم قوی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کچھ آپ کو پوائنٹس دے رہے ہیں اور وہ میرے خود کے لئے بھی ہیں ایسا نہیں کہ میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں وہ میرے لئے بھی ہیں آپ کے لئے بھی ہیں اور ہم سب اپنے روحانیت کو آگے بڑھائیں اور بہترین انسان بننے کی طرف راقب ہوں کہ یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آیت اللہ کشمیری علیہ الرحمنہ نے آیت اللہ علی قاضی طبعہ طبعی سے نقل کریں کہ آیت اللہ علی قاضی طبعہ طبعی جو ہیں آیت اللہ کشمیری کے استاد ہیں اور انہی نے کچھ باتیں جو ہیں کچھ پوائنٹس جو ہیں کچھ نقاط جو ہیں اور کچھ دستور اور عمل جو ہیں آیت اللہ کشمیری کو تعلیم فرمائے تھے اور اسی سلسلے میں اور وہ صرف آیت اللہ کشمیری کے لئے نہیں تھے وہ ہم سب کے لئے تھے تو ہم ان پر عمل کرتے ہیں اپنی روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں تو پہلی چیز جو تھی جو آیت اللہ علی قاضی طبعہ طبعہ نے آیت اللہ کشمیری کو بتائی تھی وہ تھا مراقبہ مراقبہ یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا لیکن اگر ہم ایک ظرف ہے ایک برطن ہے جس میں گندگی ہے مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ گھر میں دودھ والا آتا ہے اور دودھ کو ہم کسی برطن میں ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں پہلے اس برطن کی گندگی کو صاف کرتے ہیں تب ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں یعنی کسی چیز میں اچھی چیز ڈالنے کے لئے زوری یہ ہے کہ اس کی گندگی کہ اس کی غلازت کو پہلے صاف کیا جائے تو اگر ہم دل کو نور سے خدا وندہ عالم کو نور سے بھڑنا چاہتے ہیں اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے کام کیا کریں کہ جو گندگی ہے اس کو اپنے زائل کریں تو گندگی کا گناہ جو ہیں گندگی ہیں چاہے میس گیدرنگ ہو چاہے بے ہجابی ہو چاہے داری کا مون نہ ہو اور چاہے گانے ہو ایک سوائے زید ہم سبھی جانتے ہیں ایسا کون ہوگا جو گناہوں کو نہیں جانتا ہوگا ہر آدمی اپنے آپ سے واقف ہے کہ ہم کیا گناہ کر رہے تو اس ایام میں چاہے تو وہ اپنے گناہوں اس توبہ کر سکتا ہے بہت آسانی سے تو اس کے لئے کیا کریں وہ جو مراقبہ ہے اس کے سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ دو کام بہت بہت ہی پیارے ہیں جو اس ماہ مبارک کے ماہ ایام اعظامے کرنے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہر وقت باوضور ہیں کوشش کریں کہ ان جو ایام اعظامے کے دن ہوتے ہیں چہلنگ تک یا ہم ربیہ وال کے آٹھ تاریخ تک کوشش کریں اپنے آپ کو پابند کریں اس بات پر کہ ہر وقت باوضور ہیں مجلس میں جائیں مجلس جو ہی اعبادت ہے انہیں جیسے کہا کہ مجلس میں ہم نے جاتے ہیں چٹکھارے کے لئے مزے کے لئے مزے کے لئے نہ مزے کے لئے نہ جائیں بلکہ عبادت سمجھ کے جائیں کہ وہاں سے ہمیں کچھ لے کے اٹھیں تو جب مجلس میں جائیں یا ایسے بھی گھر میں ہر وقت ہم کو باوضور رہنا ہے اور اس سے بہت آسانی سے ہم گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں گناہوں سے دور رہ سکتے ہیں اور دوسری چیز بہت ہی پیاری ہے وہ ہے کیونکہ آیامِ آزامِ ہوتی ہے وہ یہ کہ سرکار سجد شہدہ علیہ السلام پر گریہ اور ساری جتنا زیادہ ہم امام حضیان السلام پر روئیں گے اور جتنا زیادہ ہماری آنکھ سے آسو بہیں گے اتنا زیادہ ہمارے دل نرم ہوگا اور ہم گناہوں سے توبہ کریں گے اور گناہوں سے دور اختیار کریں گے اور یہ سرکار سجد شہدہ علیہ السلام پر رونا اور گریہ اور زاری کرنا اتنا عظیم ہے اتنا عظیم اس کا مرتبہ ہے کہ آیت اللہ تقیی بہجد اللہ الرحمنہ فرماتے تھے کہ میری نظر میں یعنی وہ یہ فرماتے تھے میری نظر میں نماز شب سے بھی افضل ہے سجد شہدہ امام صلی اللہ علیہ السلام پر گریہ اوزاری یعنی آئیمہ پر رونا جو ہے وہ جو ہے وہ نماز شب سے بھی افضل ہے اب تمجھیں ہم کہ نماز شب کتنا افضل ہے اور اس سے بھی افضل ہے تو وہ سرکار سجد شہدہ پر گریہ اوزاری تو مراقبہ کے لئے جو پہلی سیڑھی تھی وہ گناہوں سے دوری کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر وقت باوزور ہے اور ان ایام میں ویسے تم روتے ہی ہیں ویسے تم گریہ کرتے ہی یا ایام ہی رونے کے لئے ہیں لیکن اور بھی متوجہ ہو جائیں کہ جہاں بھی ہمیں موقع میرے ہم روئے یہ نہ ہو کہ صرف مجلس میں جائیں اور جب مسائب بیان ہوں تب ہی ہمانے آسوں نکلے فجر موٹھیں خود ایک کوئی نوحہ لگا لیں خود کوئی مسائب کے کچھ جملے کسی بھی کسی بھی جو ذاکر ہیں جو پسند ہوں آپ کو ان کے کچھ جملے لگا دیں اور کوشش کریں کہ ان ایامیں زیادہ سے زیادہ روئیں تاکہ ہمارے دل نرم ہو اور ہم گناہوں سے دور رہیں دوسری چیز جو آیت اللہ علی خاضر تب اپنے شاگرد کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سہر کے وقت اٹھیں اور سہر کے وقت ایک طولانی سجدہ کریں دیکھیں طولانی سجدہ کی بہت اہمیت اگر ہم اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں روحانیت کی سفر پر بڑھنا چاہتے ہیں تو طولانی سجدہ کریں کیسے کر سکتے ہیں طولانی سجدہ کہ ہم سجدے میں کیا کریں تو سجدے میں ذکر یونسیہ کے بہت تاقید کرتے ہیں ذکر یونسیہ لا الہ الا انتہ سبحان اس کی چار سو مرتبہ جو ہے وہ تقرار کرتے تھے آیت اللہ علی قاضی تب اتباہ یعنی صبح صبح نماز شب سے جو پہلے کا وقت ہوتا ہے جو سہر خیزی کا وقت ہوتا ہے اس میں وہ اٹھتے تھے اور چار سو مرتبہ سجدے کے حالت میں ذکر یونسیہ کرتے تھے تو اگر ہم چار سو نہیں کر سکتے تو سو کلنے اور سو بھی نہیں کر سکتے تو پچاس کلنے جتنی ہم میں قوت ہے اور اس سے ہم شروع کریں کہ سہر کے وقت اٹھیں نماز شب کا جو ٹائم ٹائم ہوتا ہے یعنی اس وقت اگر ہم دیکھیں ہم لوگ ایک طولانی سجدہ کریں نماز شب کے بعد ایک طولانی سجدہ کریں جس میں ذکر یونسیہ کا ذکر کریں اس کا علاوہ ہم ذکر یونسیہ کا علاوہ ہم استغفر اللہ ربی وعاتو بلے کا بھی ذکر کر سکتے ہیں یا یا ربی یا ربی کہنے کا بہت لطف ہے کہ اگر ہم سجدے میں چلے جائیں اور یا ربی یا ربی اے میرے رب اے میرے رب کہیں کتنا لطف کتنا قیف آتا ہے اس کے بعد تیسے مرحلے میں وہ کہتے تھے نماز شب کی بہت اہمیت ہے نماز شب کے لئے ایتاللہ علی قاضی طبع طبعی نے ایتاللہ حسین طبع طبعی سے کہا تھا بیٹا نماز شب پڑھو اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو اور آخرت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو تو نماز شب کو نفطر کریں چونچی چیز ہے کہ اول وقت نماز پڑھیں کہ آیت اللہ علیہ وقت نماز پڑھے اور بلند مرتبے تک نہ پہنچے تو وہ میرے پر لانت کریں یہاں تک انہی نے فرمایا تو کوشش کریں ان ایام میں اول وقت نماز کی پابندی کریں لیکن اس میں بھی ایک بات یہ بھی دھیان رکھیں کہ احسانہو کے مجلس ہو رہی ہے مسائب چلنا اور آپ بھی اس سے اٹھیں کہ ہم کنس آول وقت نماز پڑھنے آرہے نہیں جب تک ممکن ہو سکے اول وقت نماز پڑھیں بہرحال کچھ ایسے مراحل ہیں کچھ ایسے وجہوات ہو جاتی ہیں جس پہ ہمیں اول وقت نماز کو ڈلے بھی کرنا پڑتا ہے لیکن جتنا ممکن ہو سکے اول وقت نماز پڑھیں اس کے بعد آغا فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد ستر مرتبہ استقلاللہ رب بیواتو بلکہ ہے یعنی یہ بہت بہت ہی قیمتی چیز ہے کہ نمازِ عصر کے بعد بیٹھیں اور ستر مرتبہ استقلاللہ رب وعاتو بلکہ پڑھیں اور ہو سکتا ہے کہ آج میرے کچھ وقت زیادہ ہو جائے دو چار منٹ معاف کریے گا لیکن یہ باتیں بتانا بہت ضروری ہے اور یہ میں آپ کے لئے بھی بتا رہا ہوں میں اپنے نفس کے لئے بھی بتا رہا ہوں کہ مجھے بھی یہ کام کرنے جب ہم استقلاللہ پڑھیں تو یہ نہ ہو کہ ستر کا عدد کی جیسے پچھلی بار میں بتایا تھا ستر عدد پس کیسے استقلاللہ 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 یا استقلاللہ رب وعاتو بلکہ ایسے جلگی میں ایک بہت غور سے اپنی گناہوں کو سوچتے ہوئے اپنے رب سے ایک ملاقات اور ایک کنیکشن کو فیل کرتے ہوئے پڑھیں استقلاللہ رب وعاتو بلکہ ستہ مرتبہ کہنا ہے شاید ایک سے دو منٹ لگے اور تھوڑا توجہ سے پڑھ لیں گے شاید آدھا منٹ ایک سٹا لنگ جائے لیکن توجہ کے ساتھ اس کے بعد فرماتے تھے کہ زیادہ آشورہ کی بابندی کی جائے ایام آزا ہے ہر دن ہم کوشش کریں کہ زیادہ آشورہ اور زیادہ وارثہ جو ہے وہ بابندی سے پڑھیں کم سے کم اپنے آپ سے احد کریں کہ پہلی محرم سے لے کر چالیسویں تک امام کی چالیسویں تک یعنی آربائین تک ہم لوگ پابندی سے زیادہ آشورہ اور زیادہ وارثہ ٹیلی پڑھیں بینہ ناغہ ویسے تو ہمیں تین سو پیسر دن میں تین سو پیسر مرتبہ زیادہ آشورہ اور زیادہ وارثہ کی تلاوت کرنی چاہیے لیکن اگر نہ یہ کر پائیں اتنا نہ کر پائیں تو اپنے آپ سے احد کریں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا ہم پر حق ہے تو بہت مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے امام حسین علیہ السلام کے لیے تو کم سے کم یہ کریں کہ زیادہ آشورہ اور زیادہ وارثہ پڑھنے کے بہت پابندی کریں اپنے اوپر اور بہت تاقید ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر بے شمال لعنت کی جائے بے شمال لعنت کی جائے ابھی جیسا کہ میں بحر الانوار پڑھ رہا تھا اس میں ہر صفحے پر یہ لکھا ہوا کہ امقاتل آنی محمد حسین علیہ السلام پر بے شمال لعنت کی جائے بے شمال لعنت کی جائے اور میرے پاس وقت ہوتا ہے شاید اس میں سے روایت میں سے کچھ روایت آپ کو سناتا لیکن وقت بہت تیزے سے نکلا جا رہا ہے اور میرے پاس بس دو تین منٹ رہ گئے تو اس کی بابندی کریں کہ زیادہ آشورہ اور زیادہ وارثہ چالیس دن تک کم سے کم پہلی محرم سے لکھر آشورے تک کریں آربائیں تک اس کی بابندی کریں اس کے بعد انہیں نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد تذبیحات عربہ کی تاقید کی ہے تذبیحات عربہ سبحان اللہ والحمداللہ والا الہ واللہ والا اکبر یہ جو ہے جو ہم تیسری رقعت اور چوتھی رقعت میں کہتے ہیں ایک مرتبہ یا تین مرتبہ اس کو یہ فرماتے تھے آیت اللہ علیہ وآلہؑ کہ نماز کے بعد ہر نماز کے بعد اچھا عدد انہیں نے معیین نہیں کیا کہ دس مرتبہ کہنا یا بیس مرتبہ یا پچاس مرتبہ جتنا ہم سے ممکن ہو سکے دس مرتبہ کم سے کم تو دس مرتبہ ہر نماز سے بعد تذبیحات عربہ زہور سے زہور پڑھیں اس کے بہت نورانیاں تھے بہت فائدہ ہے اور آخری چیز ویسے آخری تو انہی نہیں انہی کے بہت ساری چیزیں بتائیں لیکن یہاں پہ جو میں آخری چیز بتا رہا ہوں جو انہی نے بتائی تھی وہ تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے توصل کریں یعنی اپنا ایک رابطہ امام زمانہ سے قائم کریں کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی نمازیں ہیں ہم دیلی کے بیسیس پر ہمیں امام زمانہ کی نماز پڑھنی چاہیے اور اگر ڈیلی نہیں پڑھ سکتے تو روز جمعہ جو آج ہے تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن امام زمانہ علیہ السلام کی نماز ضرور پڑھیں اس کا جو طریقہ ہے وہ کتابوں میں درج ہے اور امام زمانہ سے توصل کریں امام زمانہ سے بات چیت کریں ان سے رات و نیاز کی بات کریں اور زیادہ آلیہ آسین جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کو بہت ہی محبوب ہے تو امام زمانہ کی نماز پڑھیں اور زیادہ آلیہ آسین پڑھیں تو یہ کچھ اعمال تھے جس کو ہمیں پابندی سے کرنے چاہیے اور خصوصاً ان ایام اعظامیں جہاں پہ اپنی روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں اپنے آپ کے بہتر انسان بنا سکتے ہیں تو ہمیں ان اعمال کی حد امکان پابندی کرنی چاہیے پرودگار سے دعا کرتے ہیں پرودگار ہماری مقترسہ سی عبادت کو قبول فرمائے ہمیں ایام اعظامیں زیادہ سے زیادہ اپنی روحانیت کو بڑھانی کی توفیق دیں ہم زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام سے قریب ہوں ان کے مقصد سے قریب ہوں ان کو مقصد کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے پہ توفیق اتا فرمائے پرودگار امام زمان علیہ السلام کو زغور جلد سے جلد ہو ہمیں ان کے انسار میں شمار فرمائے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ